سلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے فرینز کل رات کو جو میں نے بیکیا کی ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ بھئی سب نے آٹھ بجے ایک ہون ہے سب نے آٹھ بجے جو نا ایکٹیف رہنے اور جو ہے بیکیا ہیل پلان پر کال کریں گے جس جس بھائی نے بھی کال کیے اب آج رات کو بھی یہی چین کرنا ہے ٹھیک ہے اور آج رات کو سب نے کال ریکارڈنگ کر کے کرنی ہے آج میں نے جو کال رات کو آٹھ بجے میں نے جو کال کی تھی اس کی ریکارڈنگ کی اور صحیح کر کے میں نے بیکیا والوں کی بجائی ہے اور ان کی صحیح طریقے سے جو ہے نا منڈائی کی ہے یقین مانو آپ ویڈیو دیکھو کہ آپ خود بولو گے ہس ہس کے باغل ہو جاؤ کہ اتنی میں نے ان کو بات ہی نہیں کرنا تھی پہلے کسٹمر آیا اس نے بات کی بات کرنے کے بعد نا وہ بھاگ گیا نا جب میں ایک دم تیز ہوا نا تو بھاگ کال کارڈ کے نا چلی گئی پھر میں نے کال ملے پھر ملانے کے بعد پھر میں نے صحیح والی جو نا بجانی شروع کی میں نے کہا کال کٹی تو کٹی کیوں میں تم لوگ میرے سے پیسے لیتے ہو یہ ہو تنخواہیں لیتے ہو بھائی میں نے ان کی صحیح کر کے بجائی ہے ویڈیو یہ مکمل واش کرنی ہے میں نے اسی کے اندر آڈیو بھی لگائی ہے جو چیز میں نے لگا رہا ہوں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے آج شام کو جو ویڈیو بنانی ہے اس میں جو ہے سب نے کال کرنی ہے اور سب نے ریکارڈنگ بھی کرنی ہے اور سب کی جو نا سب نے ریکارڈ کر کے میرے پاس بھیجنی ہے پرسنل میں میں سب کی جو نا ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوبے ڈالوں گا اور ان کی صحیح والی خوچری کرنی ہے خوچری سمجھتے ہو نا ان کی صحیح کر کے بجانی ہے ٹھیک ہے تو مکمل ویڈیو واش کرو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ جا کے اس کو سنو اور مزے کرو مرداتا مسامل سمجھتے ہو پیا جواد کے چلیں ہم نے ریکر کیا ہوگی سوالیکم السلام جی جی مہم جی یہ بقی ہے کل میں نے ریکارڈ لی ہے ٹھیک ہے ریکارڈ کی لیکیشن جو ہے وہ انیڈی یونیوریسٹی کے اندر تھی اور میں گیر پہ کھڑا ہوا تھا تو گیر سے اندر جانے نہیں دیتے توباری بولیا کہ مجھے میری لیکیشن پہ آ جاؤ ٹھیک ہے وہیں پہ آبا گے جو ہے وہیں سے آپ نے پک کرنا ہے میں نے کہا اندر آنے نہیں دے رہے آپ جو ہے باہر آجائے اور یہیں سے آپ کو لے جائے پاں مسئلہ نہیں ہے اچھا دوسری بات کہ نہ تو وہاں پر عرب ہو رہے ہیں ایک تو دہرے کے اندر ہی عرب ہوتا ہے نا آپ کو بولیے آپ جو گیڑ پر نہیں ہے آپ نے عرب میں ان کو بولوں کہ بھائی آپ وہاں آجائیں میرے پاس نہ عرب ہو رہے نہ کچھ اگر میں کینسل کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں آپ سوالی خالی ایسیٹ کرنے پر آپ لوگوں نے جو یہ گند کیا ہے یہ جب فضول کی جو ہے نے نئی اپ ڈیٹ دی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کی کمپنی ہمیں پیسے جلوا کے جاتی ہے رائی آپ شرائی کے مطابق کینسل کریں گے تو کمیشن آپ کو ریورس کر دیا جائے گا بائیکی اپ لیکن پر ورگنگ کریں پالیسی کو فالو کیجئے یہ تحمیل کو بیٹے بنانے کی اس کو فالو نہیں کریں گے ہم اس کو بائیکارڈ کریں گے یہ ویٹ میں آپ کو یوٹیوب چینل آپ کو بتا رہا ہوں میرے چینل مبیکم بھائی کیسے کونزے بات کریں سرمائی کیا مجھے کٹھیں گے والیکم اسلام میرا مسئلہ حل کیا بغیر پہلے میری کال کٹی ہے کیوں کٹی ہے سر کسی ایرر کی وجہ سے پالڈ ایسکنیکٹ ہوئی ہے کوئی ایرر نہیں تھا کوئی ایرر نہیں تھا میری پوری بات نہیں سنی گئی کیوں نہیں سنی گئی سر آپ کو کیسے بتا کوئی ایرر نہیں تھا تو کال ڈسکنیکٹ ہونے کا کوئی نیٹوار کا ایشو ہو کال کٹ رہی ہو تب تو نظر آتا ہے نا میں کال ڈسکنیکٹ کر کے میں کال کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایسی یہ چیزیں جو ہے نا آپ ہم سے تنخواہیں لے رہے ہو سر دیکھیں سسٹم کے ایرر ہوگا اس لیے کال ڈسکنیکٹ ہوگی ہو یا فرمائیے اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کل سواری کی لوکیشن نا اینڈی یونیوریسٹی کے اندر تھی مجھے گیٹ سے اندر نہیں جانے دے رہتے ہیں سواری بھولئے کہ آپ اندر آکے مجھے پک کریں ٹھیک ہے آپ سواری بھولنے کو بھی اندر نہیں آنے دے رہے آپ بہار آ جائیں سواری بھولئے کہ نہیں مجھے یہی سے لے کے جائیں آپ ایک تو بتمیز کسٹمر ہیں اور دوسرا ان کی باتیں بھی سنیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ اب میں وہاں پہ کینسل کر رہا ہوں مجھے بولنے کہ بھئی آپ کینسل کرو یا کچھ بھی کرو آپ کو فیس چارنج ہو چکی ہے کیوں ہران کا مال ہے تو یہ کمپنی ہمیں پیسے ڈلوا کے دیتی ہے کیا سر دیکھیں کمیشن جو ہے وہ اچھ پیس کرتے ہی ڈڈاپت ہو جاتا ہے سر پالیسی ہے یہ کونسی پالیسی ہے مجھے یہ بتاؤ بیٹا کمپنی کا باپ ڈلوا کے دیتے ہیں ہمیں پیسے اس کمپنی کو ہم لوگوں نے اٹھائے اور آپ اس کو بٹھا بھی سکتے ہیں مسئلے میں درج کیجئے مسئلے میں درج یہ آپ ریکارڈ کر رہی ہیں نا تو یہ آگے بھیجیں ٹھیک ہے یہ ہمیں ضلیل نہ کریں ہم آپ کو بولنے ہیں آپ ہم سے تنکھائیں لے رہے ہیں اور ہمیں دونہ ضلیل کر رہے ہیں آپ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انٹریور کو ہم نے ضلیل کیا نا ویسے آپ کو بھی ضلیل کریں گے ہمیں ہمارے پاس اور اوپشن ہیں پڑے یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف بیٹے چلا رہے ہیں اور بیٹے ہی چلائیں گے ہم کریم کو اٹھا لیں گے برباد میں ہم لوگوں نے دوسری کمپنی کو اس لئے بٹھایا کہ چلو یہ ہماری پاکستانی کمپنی ہم نے اس کو زیادہ سورس دینا ہے میرا آپ امیمہ ویلوگ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اسے جا کے دیکھ سکتے میں نے شروع سے لے کر اب یہ اپ ڈیٹ آنے سے پہلے تک میں نے بیٹے کی ہمیب کی ہے سر دیکھیں رائیر اگر ویریفائے ہوگی تو کمیشن جو ہے ہورے بڑھ آپ یہ سسٹم ختم کریں آپ تو میرے مجھے فیز لگ چکی ہے نا لیکن یہ سسٹم سسٹم کو آپ ختم کریں یہ جو رائیر ایسٹ ہوتے ہی آپ وہاں پہ ارائیر ہونے کے بعد لگا دیں وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارائیر ہوگی ہے اب جو ہے نا آپ رائیر سٹارٹ کرنے کے بعد ہی کیونہ آپ کو فیز ہیں کہ آپ کینسل کرو گے تب بھی فیز لگے گی اگر قسمر نہیں آتا آپ کے سسٹم کے اندر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آپ کو کہ قسمر رائیر رائیر بھلے رائیر کینسل کریں تب بھی ہمیں فیز لگ رہی ہے کیوں ہرام کا مال ہے پھر دیکھیں مسئلے میں درج کر دیجئے اگر رائیر ویریفائی ہوں گی تو کمیشن ریورز ہوں گی مسئلے ہمیں وہاں پہ درج یہ کارس انٹر کیوں کھولا ہوا آپ نے ہم یہاں پہ مسئلہ درج کروائیں گے نا سر آپ کی اپلیکیشن میں مسئلے کا اپشن آتا ہے وہاں پہ بھی درج کر دیجئے سر میم آپ یہ آگے پرورڈ کریں آپ یہ میرا مسئلہ ٹھیک ہے میرے پاس میں اپنے یوٹیوب کی ٹوٹل ٹیم کے میرے پاس گروپ ہے ٹوٹل گروپ کے اندر ستائیس سو بندہ ہے میں یہ بات آ دوں کہ اس کی ہرطال ہو جائے گی پھر اب آپ مسئلے میں درج کیجئے سر رائیڈ اگر ویریفائی ہوں گی تو کمیشن ریورز ہوں گی مجھے اس رائیڈ کی نہیں ہے مجھے اس رائیڈ بھاڑ میں جائے وہ رائیڈ آگے کب میں بولنا ہوں کہ آگے اس کے اپ ڈیٹ کیا کرنی ہے اس پر اس کو جو نا آپ مسئلے کو حل کرو کہ یہ رائیڈ اسیپٹ ہونے کے بعد فیس نہ لگے جب ارائیڈ ہونے کے بعد اگر ہم نے ارائیڈ کر لیا اس کے بعد آپ فیس لگا سکتے ہو یہ جو حسابٹ ہونے کے بعد ہو رہی ہے نا تو یہ چیز ختم کرو غیر ارائیڈ کینسل کر رہے تب بھی ہمیں فیس لگا رہے ہو کیوں ٹھیک ہے سر میں ایشو کو آگے فورویٹ کر دوں گی آپ بھی سے مسئلے میں درج کیجئے ٹھیک ہے